اس میں کریڈٹ مہندی حسن میراج کو دینا چاہیے اور ساکیب الحسن کو دینا چاہیے جیسے ساتھویں اور میں سپنل لے آیا تو بنگلہ دیش نے بڑا اچھا کمبیک کیا پہلے ساتھ آٹھ اورس کے بعد جا کے اچھا اچھی کیپٹنسی رہی ہے السلام علیکم اپنا را کے مناس سے نشک ریشہ بھائی بالو آسی نام جنید اپنا را دیکھتے ہیں سن جنید علی اوفیشل اور میرے ساتھ ہیں وسیم علی آج بات کرنے والے ہیں بنگلہ دیش کی زبردست جیت کے بارے میں اور آج پاکستان کا میڈیا بنگلہ دیش کی تعریف کر رہے ہیں بنگلہ دیش کی بولنگ لائن اپ کی تعریف کی جاریہ کے کس طرح اس نے افغانستان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کی ہے تو آج اسی حوالے سے ویڈیو ہے ویڈیو کی طرف بڑھنے ہے ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے اگر آپ چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ بنے بیل ایکون کو بھی دبائیں تاں گے آپ کو ویڈیو کا نوڈیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں جی ون ٹو ٹری یونس شروعات کیجئے کیا ایسا رہا کہ بنگلہ دیش جو ہے اس نے ون سائیڈی اس میچ میں کامیابی حاصل کی افغانستان سے ہم امپروف کرکٹ کی امید رکھ رہے تھے کیا کہیں گے اگزیکلی یہی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کی جو ٹیم ہے جو کرکٹ ہے وہ ایک وہ جو بعض کو ہم بات کرتے ہیں کہ ایک نئی ہوا ہے جو کہ ریفریشنگ جو ہے نا وہ برید ہے جو کہ جب اس طرح کی کرکٹ ہو رہی ہوتی ہے اور اس طرح کی ٹیم میں آتی ہیں اور ایکسلوسی پلیئرز ہوتے ہیں جو کہ بہت سارے لیگز کھیل رہے ہیں دنیا میں اور جب اپنے ٹیم کی طرف سے کھیلتے ہیں تو بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ کوئی جو اب میں ایکسپلین میں اس کو ایسے کرتا ہوں کہ طرح ڈیفرنٹ لگ رہے ہوتے ہیں کہ وہ آتے ہیں ان کی بیٹنگ میں ان کی باولنگ میں ان کی اگریشن میں چینج نظر آتا ہے میرے خیال سے ٹاوس پیس گیم تھوڑا بہت تھا آج کے میچ کا کیونکہ مارننگ میں میچ تھا اور اس کے بعد جس طرح وہ آؤٹ ہو رہے تھے افغانستان کے بیٹرز وہ سب آؤٹ ہونے کے بعد پچھ کو دیکھ رہے تھے تو بعض اوقات شاید یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ ٹاوس ہاریں گے شاید تھوڑا موسچر ہے اور ہم نے ایون جو آفترنون کا میچ میں اس میں بھی دیکھا کہ جو ٹیم میں ٹاوس جیت رہی ہیں وہ پہلے فرلنگ کر رہی ہیں لیکن آج اپوزٹ ہوا سہوت افریقہ کے ٹیم جس طرح بھی کھیل رہی ہے اور میرے خواہ سے ٹری فیفٹی ٹری فور فور ہیں ان فورٹی فور پائنٹ ون آور اور لگ رہا ہے کہ چار سو رنز تک آرام سے کر سکتے ہیں جی بلکل میں خواہ سے دیکھیں کہ ٹاوس جیتنا یا ہارنا ہی تو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے لیکن فائٹ کرنی پڑے گی اس لیے کہ دو نئے بالز ہیں اس میں ہمیں لگتا ہے کہ شاید جو فرس پاور پلے میں ہیں اس میں آپ آئیں گے اکسلوسیف کھیلیں گے ایسا نہیں ہے سٹڈی کھیلیں ویکٹس اندہ ہینڈ لیکن میں بلکل یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ بیس پچیس تیس رنز کریں اٹلیس کئی جا کے فورٹی فائی فیفٹی رنز کریں اس کے بعد پہ جب اگلے پھر اس کے بعد اس میں اپنا گئر چینج کریں اس میں پھر گئر چینج ساڑھے ساتھ ہاتھ کے ایوریس سے کھیلیں گے جو کہ ساتھ افریقہ نے ہمیں کر کے دکھایا اور بڑے پروپر کرکٹنگ شارٹ کھیل رہے ہیں اور رنز ان کے چار سو ہو چلیں چھیک ہے بنگلہ دیش اغوانستان یور تھوٹس کام رن ٹھیک ہے وہ وگڑ کو دیکھتے جا رہے تھے لیکن باہر جا کے نا ہینیلس کے ساتھ بیٹھ کے اپنی شوٹیں بھی دیکھیں شوٹیں دیکھیں بلکل صحیح آپ ایک فلو سے نہیں کھیل سکتے جب آپ اتنا اچھا سٹارٹ دے دیتے ہیں تو پھر لمبا لے کے جائیں جیسے ابراہیم زادران سلوک سویب ماننے گیا سویب ماننے گیا آؤٹ ہوا اس کے بعد رحمت اللہ شاہ آپ دیکھیں سارے بیٹسمن اپنی غلطی سے آؤٹ ہوئے ہیں کوئی وگڑ میں کوئی موہچر نہیں تھا ٹھیک ہے ارلی پہلا میچ تھا ڈے میچ تھا لیکن انڈیا میں کوئی فرق نہیں پڑتا پہلے باری ہو یا سیکنڈ باری ہو ڈے میچ میں لیکن پرپریشن بڑی تیاری اور گیم اوئینس جب ایسا ہوئے تو پھر لے کے جائیں لمبا افغانستان نے اپنی غلطیوں سے آؤٹ ہوئے ہیں جتنا اچھا سٹارڈ ملا تھا اتنا اچھا فینش نہیں کر سکے اس میں ایک ریڈ میندی حسن میراج کو دینا چاہیے اور ساکیب الحسن کو دینا چاہیے جیسے ساتھویں ہور میں سپنل لے آیا تو بنگلہ دیش نے بڑا اچھا کمبیک کیا پہلے ساتھ آٹھ ہور کے بعد جا کے اچھی کیپٹنسی رہی اچھا اگوانستان کی فال آف وکٹس کی بات بھی ہو رہی ہے جس طرح سے وہ آؤٹ ہوئے ہیں تو ان کی بھی کامران کہہ رہے تھے کہ ان کو اپنی جس طریقے سے آؤٹ ہوئے ہیں اس پہ بھی نظر ڈالنی ہوگی اور دیکھنا ہوگا ان سے کیا غلطیاں ہو رہی ہیں is it because of too much T20 cricket یا وہ اپنے آپ کو T20 میں یا بھی comfortable feel کرتے ہیں نہیں نجیب 112 پہ دو آؤٹتے ہیں 112 پہ جس ٹیم پہ دو آؤٹ ہو وہ 156 پہ آؤٹ ہو جائے it means کہ something wrong سب سے بڑا فلو جو میں نے اشیا کپ میں دیکھا نا میں اس پہ بات کروں گا کیپنن بہت غلط بنایا ہوا ہے راشد کے ہوتے ہوئے یا نبی کے ہوتے ہوئے ایک نئے لڑکے کو آپ کپتان بنا رہے ہیں اتنے بڑے ایونٹ میں اشیا کپ میں بھی اس نے غلطی ہوئی اور آپ کو یاد ہوگا ہماری بائی لیٹر سیریز میں اور 300 رن پہ وہ میچ ہا رہے ہیں بیٹ کیپٹنسی تو یہ اتنا بڑا ایونٹ تھا اور آج اس نے جو شارٹ بھی کھیل ہے جو ڈینٹ ڈالے نا بیسکلی وہ شاکب نے ڈالے تو بننے چاہیے تھے جس طرح کی پچ بہت زبردست پچ تھی اس کا کوئی قصور نہیں تھا جیسے کامی نے خان صاحب نے بولا وہ پچ کو دیکھ رہے تھے ایچ سو بارہ پہ دو آؤٹ اکیس آور میں بہت اچھا سکو رہے ہیں تو اچھا سٹارٹ لیا ہے اس کے بعد آپ سارا ہارڈ ورک کر کے آپ نے تھرو کی ہیں آپ یہ دیکھیں ہم بیس منٹ کے راستے سے ہم آئے ہیں تو پتہ چلا چلا چھے آؤٹ ہو گئے بلکل ایسی میں نے کامی کوئلا چھے آؤٹ تو کامی نے بولا بڑی بونگی شاٹیں ماری ہیں یہ کرکٹ کے لینگویج بولنا ہوں جو دیکھ رہے ہیں ہمیں وہ سمجھ رہے ہوں گے یہ مذہب خراب شاٹیں ماری ہیں بلکل جلدی سے ہم دوسرے میچ کی طرف بھی آ جاتے ہیں پھر شوہب کی طرف بڑھیں گے جو اس وقت ساؤت آفریکہ کرکٹ کھل رہی ہے آئیڈیل موڈرن ڈے کرکٹ جس کی ہم بات کرتے ہیں اور بار بار اسی طرح کی کرکٹ ساؤت آفریکہ ابھی پچھلے دنوں میں کھیل رہی ہے ایک طرح سے لگ رہا ہے جیسے فارم میں بڑے آ گئے ہیں تھری سکسٹی ٹو فور فور اس وقت سکور ہے ابھی بھی پانچ اوور کا کھیل باقی ہے لگ رہا ہے جیسے وہ ہوم میں کھیل رہے ہیں ہوم کنڈیشن میں کھیل رہے ہیں سپیدرز کو جس طرح چاہو طرف کھیل رہے ہیں اس کے بعد کٹ کھیل رہے ہیں سویپ کھیل رہے ہیں لاؤں گا آف لاؤں گا آن اور میڈ وکیٹ ایک سکر کھل رہے ہیں اور ایک بیٹر کوئی ایسے نہیں کھیل رہے ہیں سارے بیٹر ایسے کھیل رہے ہیں بلکل 360 کی کرکٹ جو ہم بات کرتے ہیں کہ اس وقت موڈرن اے رہے کی جو کرکٹ ہے چاہے وہ ٹیسٹ کرکٹ کھیل رہے ہیں ٹی ٹونٹی میں تو چلیں ایکسلوسیف آپ کھیلی رہے ہوتے ہیں لیکن جب ففٹی آورز کی گیم آتی ہے ایون ٹیسٹ کرکٹ کی گیم آتی ہے تو بڑا 360 ہم دیکھ رہے ہیں وقت سویپز دیکھ رہے ہیں سویپز دیکھ رہے ہیں تو میں خواہد سے یہ دیکھیں اسی طرح ہی کھیلنا ہے اگر آپ کو کمپیٹ کرنا ہے اور آپ چاہتے ہو کہ آپ کو جا کے کسی ٹاپ فور میں آنا ہے یا فائنلز میں آنا ہے تو آپ کو اس طرح کی کرکٹ کھیلی ہے سٹیٹمنٹ دینی ہے اگر سٹیٹمنٹ آپ نہیں دیں گے اور آپ ایک جو ایک کنونشن جو کرکٹ ہے کہ آپ کھیلیں اگر بال ملتی ہے تو اس کو اس کی ایگزیکشن کرے اس کے خلاف جب بھی آپ کو بیٹ بال ملتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے اب جو ہم بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس دس آور کے بعد جو نیکس تھرٹی آورز ہیں اس میں پانچ فیلڈر اندر ہیں تو سنگل ڈبلز تو بازوکات اگر اچھا کیپٹن ہوگا اور وہ آپ کے جو پانچ فیلڈرز اوپر رکھ دیں گے تو آپ کو سنگل لینے بھی پرابلمز ہیں اس کے بعد آپ کو لازمن ہے کہ آپ ایکسٹر کور کی طرف اوپر سے کھیلیں میڈ وکیٹ کی طرف سے کھیلیں اگر ہم میڈ آن میڈ آف اوپر ہیں تو وہاں پہ کھیلیں اور جو کہ ہمارے ینگسٹر نے کل کر کے دکھایا سوش شکیل نے لیکن وہی بات ہے کہ ٹیم کے لیے اور پھر جو سیناریو اس وقت بن رہا ہوتا ہے اس کے حساب سے کھیلیں گے تو سب کچھ ہو سلتا ہے تو جی بیوور یہ تھی ویڈیو اور آپ نے دیکھا کہ یہاں پر یہ بات کی جاری ہے ساکیب الحسن کی جو کپتانی ہے وہ لا جواب ہوئی ہے میڈی حسن میراج کی جو بیٹنگ ہے جو بولنگ ہے وہ کمال کی ہوئی ہے اب یہاں پر تو یہ باتیں بھی ہونا شروع ہو چکی ہے کہ جو میڈی حسن میراج ہیں وہ ساکیب الحسن کے ہم شکل ہے مطلب کہ یہ انہی کی طرح سے ایک آل رونڈر ہے زبردست آل رونڈر ہے اور آج اگر ورڈ کا نمبر ون آل رونڈر ہے تو وہ ساکیب الحسن ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ساکیب الحسن کی کوئی جگہ لے سکتا ہے بنگلہ دیش میں تو وہ میڈی حسن میراج ہے یار کیا کمال کی بیٹنگ کرتا ہے کیا زبردست بولنگ کرتا ہے ویک ٹیم بھی لیتا ہے رنڈ بھی بناتا ہے اور یہاں پر کپتانی بھی دیکھنے والی تھی بنگلہ دیش کی طرف سے کپتانی لاجواب ہوئی ہے تو جی وسیم بھائی کیا کہنا چاہیں گے ویڈیو کے بارے میں جی بلکل ایسا ہی ہے جیسے انہوں نے بہت اچھا ایکسپلین کیا اور جیسے بنگلہ دیش نے اپنے اس میس کو جیتا تو سارا سارا جو کریڈٹ ہے وہ جاتا ہے کیپٹن کو کیپٹن کی وجہ سے یہ ٹیم اچھی بنتے ہیں اور کیپٹن کی وجہ سے جب کیپٹن خود اتنا اچھا پرفوم کر رہا ہے تو ٹیم کو حوصلہ ملتا ہے ٹیم کہتی ہے یار ہمارا کیپٹن اتنا اچھا پرفوم کر رہا ہے تو ہم بھی اپنا ہنڈر پرسنٹ دینے ہی کوشش کرتے ہیں جبکہ دوسری طرف افغانستان کے طرف دیکھیں تو وہاں پر جو ان کے سینئر کھلاڑی تھے ان کی بجائے دوسرے کھلاڑی کو جو ابھی نیو کمر ہے اس کو ان لوگوں نے کیپٹن بنایا اور کیپٹن سے گلتیاں ہوئیں جس کی وجہ سے ان کی ٹیم جو ہے وہ فلوپ ہو گئی ابھی وہ یہی بتا رہے تھے کہ ایک سو بارہ رن کے اوپر صرف دو آؤٹ تھے لیکن ایک سو چھپن رن کے اوپر پوری ٹیم آؤٹ ہو گئی یہ سوالیاں نشان ہیں یہ سوالیاں نشان ہیں ان کے لیے تو یہ بہت ہی زبردست میچ دیکھنے کو ملا بنگلہ دیش کی کپٹانی اچھی دیکھنے کو ملی میدی حسن میراج کا سپیل دیکھنے کو ملا سب سے بڑی بات ہے کہ سمجھدار کپٹان ہونا سمجھدار کیپٹن کی نشانی یہی ہے کہ جب آپ نے دیکھا کہ آٹھ دس آور میں ہمیں اچھے رن پڑ گئے ہیں اس کے بعد آپ نے سپین اٹیک لگا دیا اور سپین اٹیک نے ہی پوری کی پوری افغانستان کی کمر توڑ کے رکھ دی تو یہ سمجھداری والے جو دیسیجن ہے یہ ساکیب الحسن نے لگے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں ضرور کمیٹ کر کے ہمیں بتائیے گا بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی